نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگرت ہے دوستو چندرگرہن ہو یا پھر دوستو اس پرکار کی وپردی ہو تو ہمیسا دوستو ہمیں ہنمان جی کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ دوستو ہنمان جی اس کلیو کے زاگرت دیوتا ہے ان کا نواز اس دھرتی لوگ پر ہیں تو دوستو جب بھی آپ کسی پرکار کا کسی بھی پرکار کے سنکٹ کے اندر ہوتے ہیں اور اگر آپ سچے من کے ساتھ ہنمان جی کو یاد کر لیتے ہیں تو دوستو وہ آپ کی ہر پرکار کی منوکامناوں کو پورا کرتے ہیں وہ آپ کی ہر پرکار کی اچھاؤں کو پورا کرتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چندرگرہن کے دوران یہ خاص اپائے کرے گا آپ کی ہر اچھا پوری ہرمان جی کے تیل کا یہ اپائے دوستو نشط طور پر آپ کے گھر پریبار کو خوشیوں سے بھر دے گا کیا کرے؟ کہ آپ سوا کلو اڑت کی ڈال لے لیں دوستو آپ کا سامرتی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ کم روپے کے اندر آپ اپائے ہو جائیں تو سوا رکھے آپ کو ڈال لے لینی چاہیے جیسے کہ آپ سوا سو گرام لے لیں سوا دو سو گرام لے لیں اس پرکار سے آپ کو اڑت کی ڈال لے لینی چاہیے دوستو اس کے بعد بارک پیس کر آپ کو اس اڑت کی ڈال کا آٹا بنا لینا چاہیے دوستو یہ اپائے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو بار بار ہر سیتر کے اندر گھاٹا لگتا ہے انہیں ترقی پرابت نہیں ہوتی ہے پڑھائی کے مادیم سے بھی سفلتہ پرابت نہیں ہوتی ہے وہاں کے یوگ نہیں بنتے ہیں لاکھ پرچن کرنے کے بعد بھی نوکری پرابت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ اپائے ہے اب آپ کیا کریں اس آٹے کو لی لیں اور اس کے بعد اس آٹے کو گوند کر آپ کو جس پرکار روٹیاں بناتے ہیں اس پرکار سے اس آٹے کی آپ کو گوند کر تیار کر لینا چاہیے اس کے بعد اس آٹے کے آپ کو کس دیپک بنانے چاہیے کیونکہ دوستو یہ دیو دیپاولی کا دن ہے تو دیو دیپاولی کے دن دیپک جرور جلائے جائے گی تب آپ کو اس پرکار کے 21 دیپک جلائے لینے چاہیے دیپک بنا دینے چاہیے اور اسے آپ ہنمان جی کے نمیت کریں پرتیک دیپک کو جب گیلا ہو آٹیا اس میں پرتیک دیپک کے اندر آپ کو ایک لونگ جرور لگانا چاہیے اس پرکار سے 21 لونگ کی آپ کو آوشکتہ پڑنے والی ہے کیونکہ دوستو لونگ ہنمان جی جب اس کو جلتا ہے اور اس کی زیادہ اور مہک ہوتی ہے جو ہنمان جی کو بہت جلد پرسند کرتا ہے اور آپ کوئی بھی اپائی کرتے ہیں اس اپائی کے اندر آپ کو سفلتہ پراب کرواتا ہے اسی لئے آپ اس کے اندر وہاں جرور ڈالیں اور اس کے بعد آپ ایک باتی بنائیں باتی بنا کر آپ کو 21 دیپک کے اندر آپ کو اس پرکار سے باتی لگا دینی چاہیے اور اس کے بعد سرسو کا دوستو اس بات کا اسپیشل دھیان رکھیں یا تو سرسو کا یا فیل چمیلی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک تیل ہی آپ کو اس دیپک کے اندر ڈال دا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی تیل ہرمان جی کو آکرشت کرنے کا کام کرتے ہیں اور آپ کی کام آسانی سے بناتے ہیں اب آپ اس کے اندر ڈال دے اور اس دیو دیپاولی چندرگرن کے دوران آپ کو اپنے پرتیک گھر کے اندر اس 21 اسطحانوں پر آپ کو اس پرکار کا آپ کو منتر بولنا چاہیے اور یہ منتر بولتے ہوئے ہی آپ کو آپ کی پوجا سماپت کرنی چاہیے اب آپ کو یہ 21 کے 21 دیپاولی آپ کے گھر کے اندر آپ الگ الگ اسطحانوں پر رکھ دیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ دیپاولی کے ساتھ ساتھ وہ آٹا بھی جل جاتا ہے اور وہ لونگ کیا بھی پربھاو آپ کے گھر کے اندر پڑتا ہے آپ اس دیپاولی کو اپنے ویپارک اسطحل پڑ کر سکتے ہیں آپ اس دیپاولی کو اپنے ویدھیالے میں کر سکتے ہیں آپ اس دیپاولی کو اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں تو وہاں اپنے آپ ہی دکارت مکتہ جل کر ایک سکارت مکتہ کا نرمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوستو آپ کے کام بنتے ہیں اور آپ کو آپ کے کاریوں کے اندر لاپ کے پرابطی ہوتی ہے دوستو جیسے جیسے یہ دیپاولی اور جتنے لمبے سمیتہ یہ دیپاولی جلے گا آپ دوستو اسی طرح اس چندر گرہن کے دوران آپ ہنمان جی کے نیمت روٹ بنائیں پرساد بنائیں اور آپ اپنے گھر کے اندر چڑھانے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو یہ پرساد لوگوں کے مدیے بھی چڑھانا چاہیے اور ویسے بھی دوستو اس بار کا گرہن کا دن ہنمان جی کا ہی وار ہے ہنمان جی کا ہی دن ہے منگل وار ہے تو آپ اس اپائی کو کریں گے تو دوستو نشی طور پر چندر گرہن والا یہ منگل وار آپ کی ہر اچھا کو پوری کر دے گا اور آپ کی ہر منوکامنا کو بنا دیتا ہے آپ اس دن ہنمان جی کے مندی ضرور جائیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ پڑیں ہنمان جی کے نیمت اپائی کریں آپ یہ اپائی کریں دیپک کا تو آپ کو لاپرابت ہوگا دوستو اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ صدیب آپ کو ہنمان جی سے سمبندی جانکاری ملتی رہے ان کے اپائی ملتے رہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتے رہے گی جنباد مطروں جی سرہ مطروں